اسلام علیکم میرا نام ہے محمی یونس آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہے تو ہم کیا کریں ہمیں سے اکثر دوست فری لانسیں کرتے ہیں اور ان کا گلہ یہ رہتا ہے کہ ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہے تو میں دو چیزیں آپ سے شیئر کروں گا نمبر ایک نیٹ ورکنگ کریں نمبر دو پلیٹ فارم کو سوچ کریں نیٹ ورکنگ کیا ہے نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے اور پلیٹ فارم سوچ کرنے کا کیا مطلب ہے اب ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں دیکھیں اگر آپ فائیور پہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کلائنٹ نہیں مل رہے آپ پر پہ کام کر رہے ہیں نہیں مل رہے یا لنکڈین پہ کر رہے ہیں آپ کو کلائنٹ نہیں مل رہے تو آپ کو نیٹ ورکنگ کرنی ہے اور وہ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ویب ڈیزائنر ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں یا ویڈیو ایڈیٹر ہیں یا ویب ڈیلبر یا کسی بھی کوئی سبھی سکل ہے آپ کے پاس جس کے دروہ آپ سروس دے رہے ہیں آپ کلائنٹ فائنڈ کر رہے ہیں تو فائیور پہ کام کرتے ہوئے اگر آپ کو کلائنٹ نہیں مر رہے تو وہ لوگ اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں تو وہ دس لوگ جو ایسے ویب ڈیولپر فائیور پہ کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں ان کو فائنڈ کریں اور ان سے بات چیت کریں ان سے ڈسکشن کریں ان سے کمیونکیشن کریں یہ ہے نیٹ برکیں دس لوگ اپنی لس میں وہ رکھیں ٹاپ کے اپنے جیسے نہیں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ نے ہی دس بگنر سے نیٹ برک بنا لیا تو ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا تو کوشش کریں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ نیٹ برک میں جوڑ لیں ان سے آپ ایک ریلیشن بنا لیں تو مزید ریلیشن کیسے سٹرونگ کیا جاتا ہے یا کیسے بات چیت کرنی ہے اگر آپ کوئی چیز کا ایڈیا نہیں ہے تو آپ یوٹیوب بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ جائیں جا کر یہ چیزیں سٹرونگ کریں تو آپ کو کافی سارا ایڈیا ہو جائے گا کہ پرفیشنل نیٹ برک بناتے ہوئے ہم کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے کن چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو ضرور کرنا چاہیے ان چیزوں کو لازمی دیکھیں آپ لیکن بس بات یہ ہے کہ آپ نیٹ برک بنائیں فائیور پہ کام کر رہے ہیں تو فائیور کے دس لوگ اپورک پہ کام کر رہے ہیں تو اپورک کے لنکڈین پہ کر رہے ہیں تو لنکڈین کے دس لوگ اپنی فیلڈ کے نمبر ایک اچھا نمبر دو یہ ہے کہ آپ نہ پلیٹ فارم کو سوچ کر لیں لائک اگر آپ فائیور پہ کام کر رہے ہیں اور فائیور پہ آپ کو کلائنٹ نہیں مل رہے تو آپ اپورک پہ چلے جائیں اپورک پہ کلائنٹ نہیں مل رہے تو آپ لنکڈین پہ چلے جائیں یہ پلیٹ فارم سوچ کیوں کرنے ہیں اگلی کیا ہے کہ یہ سب جو پلیٹ فارم ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جیسے فائیور پہ پہلے بیٹ کرنے کا آپشن ہوتا تھا تو ابھی وہ بیٹ کرنے کا آپشن نہیں ہے ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گیگ کو وہ انیلائز کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کلائنٹ نے کیا پروڈٹ پوسٹ کیا ہے تو جن گیگز کے ساتھ وہ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ڈیریکٹ آپ کے ان بوکس میں نوٹفکیشن مل جاتا ہے کہ یہ کلائنٹ ہے اور انہوں نے یہ پوسٹ یہ پروڈٹ پوسٹ کی ہے آپ ان کو اپنا آفر دیں اور اگر ان سے ڈیل بنتی ہے تو آپ ان کو کنورٹ کر لیں اب اس کا ہو سکتے آپ نے جو آفر کریٹ کر رہے ہوں ہو سکتے آپ بہتر آفر نہ کریٹ کر سکتے ہوں یہ ہو سکتے لیکن اگر آپ اپرک پہ جاتے ہیں تو اپرک پہ ہے پروپوزر کا آپشن بیٹ کرنے کا آپشن میں بھی آپ آفر کرنے میں زیادہ اچھے نہ ہوں لیکن آپ پروپوزر اچھے بنا سکتے ہوں تو پروپوزر کرنا شروع کر دیں اگر آپ سے پروپوزر نہیں ہو اور آپ پروپوزر بھی اچھے نہیں بھیٹ پاتے آفر بھی اچھی زیادہ نہیں ہے تو آپ لنکڈین پہ چلیں لنکڈین پہ ہو سکتے آپ پرسنلائز میسیج جو ہے وہ بہت بہتر لیکھ سکتے ہوں تو ہو سکتے آپ کا وہاں چانس من جائے تو بجائے اس کے کہ ہم ایک جگہ رکے رہے ہیں اور یہ گلہ کرتے رہے ہیں کہ ہم سے ہو نہیں رہا یا ہم پہلے تو بہت اچھا لائک کام کر رہے تھے یا ہمیں بہت اچھے کلائنٹس مل جاتے تھے آج کل ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہے تو دن بہ دن میرے بھائی اس میں پلیٹ فارم میں کافی ساری چینڈنگز آ رہی ہیں تو ایکسپرٹس کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے نیٹ ورک بنائیں گے آٹھ دس لوگوں کے ساتھ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک چل میں کام ہوتا کیا ہے یا کیسے ہو رہا ہے ان پلیٹ فارم پہ آپ ٹرائی کر رہے ہیں آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو کیا آپ مسٹیک آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو آپ کا نیٹ ورک بتا دے گا آپ کے وہ دوست بتا دیں گے جن سے آپ اپنا ریلیشن سٹرونگ کریں گے پلیٹ فارم سوچ کرنے سے یہ ہو جائے گا میں بھی آپ نے سب کچھ ٹرائی کیا لیکن کچھ نہیں بن پا رہا تو آپ کا دوسری جگہ لگ لگا ہو دوسری جگہ آپ کا رسک لکھا ہو دوسری جگہ ہو سکتا ہے آپ کا لائک آپ کا جو ایک ورک ہے یا جو آپ کا ایک طریقہ کار ہے وہاں کام کر جائے تو یہ دو چیزیں ہیں نیٹ ورک اور پلیٹ فارم کو سوچ کریں اور کلائنٹ فائنڈ کریں ہوفیلی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنا کو ملا ہوگا مجھے اجازت دیں اسلام علیکم